بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے جب ان کو جہری پڑھنے تھا زور سے پڑھنا تھا وہ کر کے چپ کھڑے رہے ہیں تو پھر پیچھے سے لکمہ دیا گیا تو وہ آدھی صورہ فاتح کے آدھے تک پہنچ چکے تھے تو وہاں سے انہوں نے پھر تیز پڑھنا شروع کیا اب وہ یہ کہتے کہ اس صورت میں آیا مجھے واپس الحمد سے پڑھنا تھا یا جہاں سے مجھے لکمہ دیا گیا وہاں سے پڑھنا تھا پھر اس صورت میں آیا مجھے سجدہ سہوہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس بارے میں در پلیس آپ رہنمائی فرمائیے آج کل چونکہ گھروں میں لوگ زیادہ نماز پڑھنا ہے الحمدللہ اور باجمہات بھی پڑھنا ہے تو اس طرح کی سوال بھی آ جاتے ہیں ایک بھائی نے پھوچھا ہے کہ وہ توائی قرور پڑھنا بھول گئے اور رکوں میں چلے گئے تو اس کے بعد سجدہ سہوہ انہوں نے کیا تو آیا اس طرح ٹھیک ہے یہ بات اور دوسری مصب یہ پھوچھنے چاہ رہے ہیں کہ سجدہ س سے کی جا سکتی ہیں آیا کوئی فرض چھوڑ جائے یا واجب چھوڑ جائے یا کوئی سنت چھوڑ جائے اس بارے میں در رہنمائی فرمائیے گا کہ سجدہ سہوہ کہاں کہاں کن کن ارکان کے چھوڑ جانے کی وجہ سے کیا جانا چاہیے جزاکر اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت اہم سوالات آپ نے بھیجے ہیں ایک سوال جو سجدہ سہوہ کے حوالے سے ہے تو اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت کر لوں کہ سجدہ سہو سہو کا معنی بھول جانا ہوتا ہے نسیان کے معنی میں آتا ہے نماز کے اندر کئی طرح کی غلطیاں ہیں تو جو غلطی قابل اصلاح ہے جس سے نماز ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ ٹھیک کیسے ہوگی سجدہ صاحب ایک ذریعہ ہے اور ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ نمازی تک جاتی ہے اور ایک غلطی ایسی ہے کہ اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا تو میں اس کی مختصر وضاحت کروں گا مختصر وقت ہے نماز میں کچھ چیزیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ چیزیں واجب کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں نماز میں جو چیز فرض ہے اگر نماز میں وہ فرض رہ جائے تو نماز ٹھوک جاتی ہے نماز ٹھوک جاتی ہے اور اس سے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے مثال کے طور پر رکو کرنا فرض ہے کسی نے بھول کر رکو کیے بغیر سجدہ کر لیا کھڑے کھڑے اور پھر اس طرح نماز پوری کی تو وہ نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ رکو ایک فرض تھا اور فرض چھوٹ گیا یا سجدہ فرض تھا سجدہ چھوٹ گیا یا قیام فرض تھا قیام چھوٹ گیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی نماز اسی وقت باطل ہو جاتی ہے تو اب دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی اب کچھ واجبات ہیں ان واجبات کا اصول یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے یا واجب آگے پیچھے ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز آدھا ہو جاتی ہے تو سجدہ صاحب کا اصول یہ ہے اگر فرض میں تاخیر ہو جائے یعنی فرض چھوٹا نہیں اس کی عدیگی میں تاخیر ہو گئی یا واجب میں تاخیر ہو گئی یا واجب چھوٹ گیا تو اس صورت میں سجدہ صاحب اگر کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی اور وہ نماز تہرانی کی ضرورت نہیں سنت جو نماز کے اندر سنت ہیں سنن ہیں سنت کی حیثیت ہے تو اگر وہ چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز بغیر چھج درسا کے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسی لئے ان چیزوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے تو اب سوال یہ آیا تھا کہ جہری نماز تھی یعنی بلند آواز سے سور پاتہہ اور قرآن کریم پڑھنا تھا لیکن غلطی سے امام نے سور پاتہہ شروع کر دی بلند آواز سے اس نے نہیں پڑھی اور آزی سور پاتہہ پڑھی کی کہ مقتدیوں کو احساس ہو گیا انہوں نے اشارہ کیا یا اللہ اکبر کہا تو اس صورت میں امام نے شروع کرنا ہے تو آیا اس صورت میں اس کو وحی سے شروع کرنا ہے یا الہم سے شروع کرے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سور پاتہہ کا اور قرآن کریم کی آیات کا جہری نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے تو بہیا اب اس نے واجب کو چھوڑ دیا اور تیرات کرنا یہ فرض تھا اگر کسی نے نماز میں تیرات ہی نہیں کی تو نماز ٹوٹ جائے گی اب تیرات تو وہ کر رہا ہے لیکن تیرات کر رہا ہے آہستہ آواز سے آہستہ سے کہ جو پیچھے کھڑا ہونے والا ہے وہ سن نہیں پا رہا تو اب یہ اس نے بھول کر ایسا کیا ہے تو اس صورت میں اگر اس کو خود احساس ہو گیا یا کسی نے یاد کر آیا اور اس وقت تک سور پاتہہ تنیس وہ تلاوت کر چکا تھا اب وہ جہاں تک وہ تلاوت کر چکا تھا اس سے آگے وہ بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کرے اور نماز کے اختتام پر سجدے صاحب کر لے اس کی نماز فیق ہو گی تو جو چیزیں واجب ہیں واجب چھوٹ گیا تو اس کو سجدے صاحب سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تو یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ دعائے انوت ایک شخص بھول گیا تیسری رکعات میں سور پاتہہ اور سورت کے بعد ہاتھ کھڑے بلند کر کے اللہ وقت پر کہہ کے اس نے ہاتھ باننے تھے اور دعائے انوت پڑنا تھا تو وہ دعائے انوت پڑے بغیر وہ رکع میں چلا گیا اب دعائے انوت کی حیثیت بھی نماز وطر کے اندر واجب تھی ہے اب اگر اس کو رکع میں یاد آ گیا یا رکع کے بعد یاد آیا کہ میں نے تا دعائے انوت نہیں پڑی تو اب اس کا حل بھی یہی ہے کہ وہ سلام سے پہلے وہ سجدہ کرے گا اور سجدہ سلام سے پہلے جو سلام سے پہلے یعنی وہ دعائیں طرف السلام علیکم کہے گا اور پھر سجدہ دو کرے گا یہ سجدہ صاحب کہلاتا ہے اور پھر اتحیات پڑ کے وہ نماز کا اختتامی سلام دعائیں اور بائیں دونوں طرف کرے گا اس کو سجدہ صاحب کہتے ہیں اس سے اس کی نمازیں بتربی ہو جائیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی تو کی کسی پر میں